علی امام منازدو حرم غلام علی ہزار جان گرامی حضا بنام علی 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 سامعین حاضرین ناظرین مخلصین محبین متوصلین متعلقین متقدین منتظمین عراقین معاونین زاکرین وزائرین وآشقین کہ ایمان اقان اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینہ کے پیغمبر سنا کرتے ہیں تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں کون سننے والا پیغمبر یعنی وہ رسول وہ محبوب جو ہم سب غلاموں گناہگاروں وفاداروں جانساروں عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کامانے والے آقا حشر میں کامانے والے آقا پل سرات پہ کامانے والے آقا میزان پہ کامانے والے آقا جامِ کوسر عطا کرنے والے آقا جہاں سب انبیاء سارے انبیاء ازہبو علیہ غیری کہیں وہاں امت کو انا لہا کا مزدہ سنانے والے آقا قیامت کے دن میدانِ مئشر بروزِ حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا جہنم کے تہکتے ہوئے عذاب سے پچا کر جنت الفردوز کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے مصطفی آمینہ کے لال محبوبِ پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار مکہ اور مدینے کے تاجدار تاہا یاسین بشیر و نظیر سراجی منیر راحتِ الاشقین مرادِ المشتاقین شمسِ الارفین سراجِ السالقین مزباقِ المقربین محبِ الفقراء والغرباء والیتاماء والمساقین اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیر ہم غلاموں گناہگاروں وفاداروں جانی ساروں عاشقوں کے طبیر سبحان اللہ احمدِ مجتبا محمد مصطفی سیدِ عالم نورِ مجسم فخرِ آدم و بنی آدم روحی و قلبی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و متاہر و معظم و منور و محتشم و مقرم برگا سبحان اللہ اس عقیدے کے ساتھ سنیوں حنفیوں برلویوں جنتیوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات مصطفی کریم کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھا کرو اس عقیدے و یقین کے ساتھ کہ آلہ حضرت سبحان اللہ آلہ حضرت کا نام آئے سنی خاموش رہے یہ تاجب کی بات عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت پیار محبت پیار محبت آمد حضور بارو الحن ملک اور پھر انہیں ملک میں خانقہ قادریہ سوروردیہ کا یہ خادم دنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ امام احمد رضا از ذات کا نام ہے جو خانقہوں کی آبرو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام احمد رضا از ذات کا نام ہے جو مداری سے عربیہ کا تقدس ہے امام احمد رضا از ذات کا نام ہے جو سنیت کی علامت ہے امام احمد رضا از ذات کا نام ہے جو عشق کی علامت ہے امام احمد رضا از ذات کا نام ہے جو سنیت کی شان ہے امام احمد رضا از ذات کا نام ہے جو سنیت کی جان ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ امام احمد رضا اُز ذات کا نام ہے جو اپنے ملک ہندوستان کا چپا چپا کونہ کونہ ہو یہ ہندوستان کے باہر دنیا کا کوئی ملک ہو پاکستان ہو افغانستان ہو ہائی لینڈ ہو تھائی لینڈ ہو ناغا لینڈ ہو نوزل لینڈ ہو چین ہو جاپان ہو برما ہو انڈونیشیا ہو ملیشیا ہو اشٹیلیا ہو افریقہ ہو امریکہ ہو ایراک ہو ایران ہو تہران ہو شارجہ ہو لندن ہو ابودابی ہو دبائی ہو مکہ ہو مدینہ ہو پوری دنیا سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان ہم نارے تکبیر نارے رسال ارس مقدر مسلک عالی حضر نارے رسال پوری دنیا کا جائزہ لیں کسی بھی سلسلے حقہ کا مرید ہو کسی بھی شیخ کامل کے دامن سے وابستہ غلام ہو قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو سہروردی ہو ان چاروں سلاسل میں جتنی شاخیں ہیں ان شاخوں سے وابستہ عاشق رسول ہو لیکن دنیا میں کہیں بھی آتا ہے اور وہ سفر کرتا ہے حتیٰ کہ مکہ و مدینہ جاتا ہے اور آقا کے روزے پر کھڑے ہو کے سلام پیش کرتا ہے تو وہاں کا نزدی متوعہ کہتا ہے دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے یعنی پوری دنیا میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے آج جب اجمیر شریف جو ہم سب کا مرکز عقیدت ہے خاجہ ہن سلطان وادشاہ سیدنا خاجہ مانید دین چشتی اجمیری حسن سنجری داتا سلطان غریب نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے جو راوزی مجاور ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا چند مہینے پہلے جن کا بغض صحابہ سے سامنے آگیا جو دل میں تھا وہ زبان پہ آگیا اور انہوں نے عاشق رسول امام عشق و محبت قنزل کرامت جبل الاستقامت شہنشاہ علم و حکمت امام اہل سنت عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام و سلام و نام پہ پامندی لگائی کہ اجمیر معلہ میں امام احمد رضا کا کلام نہیں امام احمد رضا کا سلام نہیں امام احمد رضا کا نام نہیں ہندوستان کی تمام کنفرنسوں سے فقیر نے چیلنج کیا اور آج بھی بولا ہے وہ بولتا رہے گا کہ تم کہتے ہو بارگاہ خاجہ میں کلام رضا نہ ہو میں کہتا ہوں عالی حضرت کی شاعری کو مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی آر نے ان کے صحابہ نے ایسا مقبول کر لیا ہے کہ بارگاہ خاجہ کی بات کرتے ہو ارے ہندوستان نہیں پوری دنیا سے میرے غریب نواز کی شان میں جتنی منقبتیں لکھی گئیں جتنے منعقب لکھے گئے وہ سب سر آخوں پر لیکن مجھے بتاؤ میرے غریب نواز کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی شعر مشہور ہوا مقبول ہوا معروف ہوا پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے کہ اے رامزی مجابروں وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے میرے رضا کے خاندان کا ہے پھر آدھرِ آلہ حضرت استاذِ زمن اللہ مہ حسن بکار اٹھتے ہیں خاجہ ہن وہ دربار ہے آلہ تیرا خاجہ ہن وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محلوم نہیں مانگنے والا تیرا نارئی تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کہ سبھار اللہ نارئی تکبیر نارئی نسانت یا رسول اللہ خاجہ کا ہندوستان جندہ آباد بس سکے آلہ حضرت جندہ آباد احمد حضور بارو الحن اور سے مقدس نارئی تکبیر تو آلہ حضرت ہم سنیوں کی پہچان ہیں اور میاں وہ ذات آلہ حضرت کی ہے چاہے مصرور ہو کے مانو چاہے مجبور ہو کے مانو ماننا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا فقر کے ساتھ نہیں در مجھے اب کوئی نزدیت کا آلہ نہیں در مجھے اب کوئی نزدیت کا بریلی میں احمد رضا مل گیا ہے اور آگے کہنا پڑے گا خدا کے کرم سے میری رہبری کو خدا کے کرم سے میری رہبری کو بریلی کا اختر رضا مل گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حکمت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں سنیوں کہیں سے درود پڑھو دور سے پڑھو یا قریب سے پڑھو نبی سنتے ہیں بے شک اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا ہم غلاموں کے درود و سلام کو صرف سنتے نہیں بلکہ سن کر جواب بھی دیتے ہیں بے شک اہلِ تصفف صوفیاءِ کرام فرماتے ہیں کہ سارے عامال میں عامالِ صالحہ میں ایک عمل واحد درودِ پاک ہے جب آشقِ رسول اپنے حقہ و مولا مل جعو مواہ کی بارگاہ میں والحانہ اور آشقانہ محبتانہ انداز میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے سواب ملتا ہے اور مدینہ منورہ سے آمنہ کے لال کا جواب ملتا ہے اب چاہے الہباد کی سزمین سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلات و سلام پڑھو تو بھی نبی سنتے ہیں جواب دیتے ہیں اور اللہ کی توفیق ہو جائے نبی کریم کا بلاوہ آ جائے عرب کی سزمین ہو دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو مسجد نبوی ہو باب بقی اور باب جبریل کی درمیان کا حصہ ہو اصحاب سفہ کا چبترا ہو روزتوں میں ریاض الجنہ ہو میزاب رحمت ہو کمبد خدرہ کا سایا ہو عاشق مصطفیٰ کھلا ہو اس کی زبان پہ یہ صدا ہو عالی حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑو درود تیبا کے شمسد دوہا تم پہ کروڑو درود شافع روز جزا تم پہ کروڑو درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑو درود یہاں پر میں ان کو چیلنج کرتا ہو جو کہتے نبی نہیں سنتے ماذا اللہ فقیر قادری کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو خلص سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو نبی اگر نہیں سنتے سداع processed تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو نبی اگر نہیں سنتے صدائے عمت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو میرے جتے قریب نبیر سرق پوچھ عظم بخاری جتے قریب سادات ایرائی شریف سرکار مختوم جلال الدین جہانیہ جہانکش حسینی بخاری صحروردی مختوم جہانیہ جب اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جن کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے پوری دنیا میں آپ نے سات مرتبہ ننگے پاؤں سیر فرمایا سورت سے ملاقات کیا جس میں اتر ہرا ہو گیا واپسی حرمائن تیبائن کیا نانا کے روزے پر پہنچ کر سلام پیش کیا اور یوں عرض کیا السلام علیکم یا چتی تو میرے آقا کی بارگاہ سے گمبتِ قضرہ سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہانگش اللہ و تبیرہ تب ہی تو میرا امام سنیت کا امام حقانیت کی پہچان غربائے اہل سنت کا مددگار مرکز اہل سنت برعلی شریف سے پورے دنیا کے سنیوں کو یہ پیغام دے رہا ہے دورو نزدیک سے سننے والے وہ کان دورو نزدیک سے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پیلاخو سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ برعلی شریف سے پیلاخو سلام آئیے اس کو محبت میں ڈوب کر والحانہ اور عاشقانہ اور محبتانہ انداز میں مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں سبر کونوں مکہ کی بارگاہ میں سبر کائنات فقر موجودات نبی قونین غیہ سیدارین مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں جھوم کر باوازے بلند پڑھیں درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد وبارکو صلی اللہ علیہ السلام وصلابا علیہ السلام یا حبیبی یا تبیدی یا شفیع یا رسول اللہ یا قاسم رزق اللہ یا شفیعنا یوم الجزا یا دافع البلائی والوبا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وصحبی اتماعین وبرکہ وسلم حضرات اگرامی آج کا یعظیم الشان اجلاس پاک بنام جشن عید ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعرس سراپا خدس عارف باللہ حضور سیدی سرکار سید افضل میاں حسنی حسینی کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں میں دل کی اتاگرائی سے عالی جناب محترم نعمت اللہ صاحب صدیقی عرف سیکو سابق پردھان اور ان کے شہزادے عالی جناب امان اللہ صاحب کو اور ڈاکٹر وسیم صاحب کو ان تمامی اہل خانہ کو دل کی اتاگرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سچی عقید و محبت کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے اس شاندار میرے آقا کی مولوش شریف کا انعقاد کیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر بہت سارے نائب رسول موجود ہیں عالم بعمل حافظ قرآن قاری قرآن استاذ الحفاظ شہنشاہ ترنم خلیفہ حضور طاہر ملت حضرت علامہ حافظ قاری اقبال بے قادری صاحب جو ایک اچھے سچے مدہ بھی ہیں اور معدب اور معذب انسان بھی ہیں سبحان اللہ اور نبی کی نات اللہ و رسول کی رضا کے لیے مدینہ کے حاضری کے اطلب کے لیے پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور نات رسول وہی وہی ہے جو اللہ و رسول کی رضا کے لیے پڑھی جائے بے شک نظرانے کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں ریا کے لیے نہیں گوئیوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے مدینہ شریف کی حاضری کے لئے پڑھا جائے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ عاشق رسول اپنے آقا کی تعریف کرے صدقہ نہ ملے جو اس کے نصیب میں ہے جو اس کا تقدین میں ہے وہ اس کو مل کے رہے گا کوئی لئے نہیں سکتا شرط ہے کہ نیتیں اچھی ہو ذہن اچھا ہو فکر آلا ہو سوچ آلا ہو ذہن آلا ہو حمد رہے اور نا تو وہ ہے سبحان اللہ کہ ابھی نقیبِ جلاس پیکرِ خلاص آلی جناب محترم نفیس نوری صاحب نے شاندار نقابت فرمائی اور اس میں نات کے حوالے سے ذکر کی گیا یہ نات وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے دو صحابی ایسے ہیں جن کو شاعرِ دربارِ رسالت بولا جاتا ہے سبحان اللہ شاعرِ دربارِ رسالت نبی کی بارگاہ کے شاعر میں بڑی قیمتی قیمتی باتیں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور ویسے تو روز ہی بتاتا ہوں میرا مزاج ہے میں خانقاہی آدمی ہوں نہ پیشاور ہوں نہ ریٹائی تقریر کرتا ہوں جو مجھے بزرگوں سے سینہ بسینہ ملتا ہے وہ اپنے بھائیوں کو دیتا ہوں سبحان اللہ اگر وہ عمل کر لیں گے تو میری بھی نجات ہے آپ کی بھی نجات ہے نا سبحان اللہ نات کیا ہے اللہ کی رسول نے حضرت حسان بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ بیٹھالا آقا خود نیچے بیٹھے اس سے کیا سمجھے آپ مددہ رسول کو اوپر بیٹھالنا اوپر بیٹھال کے نبی کی تعریف سننا اور خود نیچے بیٹھنا یہ بھی نبی کی سننا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نات سنا اور سننے کے بعد اپنی نردائر رحمت حضرت حسان کو عطا کر دیا یہ نظران محبت دینا سننا اب اس نات کا صدقہ ملا کس کو کس کو کربلا سے لے کے دمشق تک قید کی صورت میں حضرت امام زہول عبدین نے نبی کو نات کے حوالے سے آتیا یہ سبحان اللہ وہ کلام ہے نا بلیس یہ کلام امام زہول عبدین نے اسی وقت لکھا تھا اللہ اکبر کبیرہ اسی نات کو بغداد کے غصے عظم نے نبی کی بارگاہ ہمیں پیش کیا اسی نات کو غریب نواز نے پیش کیا اور نات کا صدقہ ملا کیسے کیسے کس کو ایک کلام ہے قاری صاحب تو بہت اچھا پڑھتے ہیں پڑھا ماشاءاللہ وقت ہوتا تو ابھی اور پڑھتے ہیں قصید بردہ شریف سبحان اللہ ہمارے قاری بیگ صاحب بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں ہمارے قاری جمال صاحب بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں یہ لوگ سب عشق میں پڑھتے ہیں ڈوب کر الحمدللہ قصید بردہ شریف کیوں لکھا امام شرکودین بوسری نے اس وقت آپ کے زمانے میں فالس کا مرض لا علاج تھا حضرت امام شرکودین بوسری کے دور میں تو جب ڈاکٹر نے لا علاج گوشت کر دیا تو آپ نے قاغذ اٹھایا کلم اٹھایا نبی کی نات لکھنا شروع کیا اور یہی قصید بردہ شریف آخری شیر پر جب پہنچے مکتے پر تو آقا بستر علالت پر تشریف فرما ہو فرمایا بوسری کیا چاہتا ہے کہا یا رسول اللہ نات کا صدقہ چاہتا ہوں فرمایا جاؤ اللہ کا رسول تمہیں اس بیماری سے شفاہ داتا سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ اسی نات کے صدقے امام احمد رضا کو والی سے پاک کی بارگاہ میں باشاہت ایک ذات کو ملی جس نے ہندوستان میں پیتالیس سال حکومت کی جس کو دنیا خادہ شمس الدین التمش کہتی ہے یہی وہ ذات تھی کہ جب بختار کاکی نے کہا تھا وقت نہیں میرے پاس کہ میں بلکت تفصیل میں جاؤں مجھے اور موضوع پر خطاب کرنا ہے لیکن میں آپ کو نات کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں نات کس طرح پڑھی جاتی اور کس طرح سنی جاتی ہے اللہ کی قسم میں نے بزرگوں کی بارگاہ میں فرائض کے علاوہ تین عمل قسرت کے ساتھ پائے ہیں تین عمل پہلا عمل اولو الزک افضلو الزک کلمہ شریف اور دوم زک دروش شریف اور سوم زک ناش شریف اس کو کسی تکھاوے کے لئے نہیں پڑھنا چاہیے صرف اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لئے پڑھنا چاہیے مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی بندے مومن باوضو ہو کر تنہائی میں سو مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ اس کلمے کی پرکت سے اس کا مردہ قلب زندہ فرما دے گا سبحان اللہ اور کلمہ شریف میں جانتے ہو ایک تحصیل و برکت کلمے کی اور کیا ہے اگر کوئی سفر پہ نکل لاؤ یہ صرف عطائی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ سب مشاہدات ہیں اگر لمبے لمبے سفر کرتا ہو تجارت کرتا ہو تو جب گھر سے نکلے تو شہادت کی اونگلی سے اپنے گھر کے دروازے پر لکھے لا الہ الا اللہ بس اور اس کے بعد رب کی بارگاہ مرز کرے مولا میں فلا کام کے لئے سفر پہ نکل لاؤں جب واپس آ جاؤں گا تو تیرے حبیب کا نام پورا کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب واپس آ جاؤں گا تو تیرے حبیب کا نام پورا کر دوں گا جانتے ہو اس بندے کے لئے اللہ فرشتوں کو حفاظت کے لئے لگا دیتا ہے کیونکہ ابھی اس کے محبوب کا نام لکھلا باقی ہے جس سے کلمہ پورا ہے جب محمد رسول اللہ کہا جائے گا جب کلمہ مکمل ہو عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ اختیاراتِ مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ کلمے کی فضیلت ہے کہ اللہ کلمے کی برکت سے مردہ قلب کو زندہ کر دے اور یہ مردہ قلب زندہ ہونا کیا سمجھ رہے ہیں آپ عالی حضرت ایک موقع پر لکھا کہ ایک پیر کی ایک پیر کی پیر بننا حسان نہیں ہے بہت بڑا بوجھ ہے ایک پیر کی سب سے ادنا قرامت یہ ہے کہ وہ مردہ قلب کو زندہ کر دے سبحان اللہ ایک پیر کی سب سے ادنا قرامت یہ ہے وہ مردہ قلب کو زندہ کر دے پیر وہ نہیں جو پہاڑوں پہ چلے آسمانوں پہ اڑے دریا میں تہرے جادو کرے تسخیر کرے پیر وہ ہے جس کی نظر جے پنہ ہو بلکہ جس کی نظر قلب پہ ہو سبحان اللہ اور اس کی صحبت میں جاؤ اس کی نگاہ پاکین اڑیائے تو تمہارا مردہ قلب جو قلب اللہ کی یادوں سے غافل تھا وہ قلب سنور ہو جائے اس لئے کہ جب قلب سمر جاتا ہے تو آنکھیں سمر جاتی ہیں سمان سمر جاتا ہے دماغ سمر جاتا ہے آس سمر جاتا ہے اس لئے صوفیاء فرماتے ہیں نمازیں پڑھنا آسان ہے گرمی کے میجون کے روزے رکھنا آسان ہے مالو اشتطاعت ہو تو حج و زکاب آسان ہے بیوہ کی مدد آسان ہے یتیم پچھو بشبکت کا ہاتھ رکھنا آسان ہے جلسے جلود اور سکرنا آسان ہے ماباب کی خدمت آسان ہے علماء مشاعث محبت آسان ہے لیکن دل کو دل بنانا یہ انتہائی درچہ مشکل ہے لیکن جب دل دل بن جاتا ہے تو نماز میں خشو خضو پیدا ہوتا ہے عبادت میں سمتت ہوتی ہے دل عبادت میں لطفاتا ہے اور جب کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری دو تو قلب کہتا ہے کہ میرا مردہ قلب زندہ ہو گیا قلب فیض قبول سکر رہا ہے اور قلب سکون محسوس کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ قلم شریف کی برکت ہے پیارے تو قلم شریف قصرت سے پڑھا کریں سبحان اللہ کلم شریف قوید قصرت سے کیا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو یہ آپ کر رہے ہیں وہ اپنے لئے کر رہے ہیں کسی دوسرے لئے کر رہے ہیں دنیا میں بھی آپ کو نفع آخرت میں بھی قبر میں بھی حشن میں بھی سبحان اللہ تو اول الزک افضل الزک کیا ہے کلمہ شریف سبحان اللہ اور دو زک کیا ہیں دروش شریف اے پیارے سننی بھائیو ہم آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے مولا نے قرآن میں فرما دیا یا یو لذین آمنون صلی اللہ علیہ وسلمون تسلیمہ سبحان اللہ لوگ نبی اکرم پر خوب کو درود و سلام بھیجا کرو جھگڑا ختم ہو گیا کسی سے جھگڑے کی ضرورتی نہیں فیصلہ کر دیا قرآن نے مصطفیٰ پر وہی درود و سلام پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا اب جو درود و سلام کا منکر ہو سمجھ لینا وہ بے ایمان ہیں اور جو آقا پہ صلات و سلام پڑھے سمجھ لو وہی ایمان والا ہے اور شادی شادی سرازی تو یوں کہیں چے وصفت کنت سادیے نا تمام چے وصفت کنت سادیے نا تمام علیکہ السلام اے نبی والسلام یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ سادی شرازی آپ کی شان میں کیا کہہ سکتا ہے بس یا رسول اللہ علیکہ السلام علیکہ السلام آپ کی بارگاہ میں سلام ہو اور آقا آپ کی بارگاہ میں غلام کا سلام قبول ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ دومزگ اور سومزگ کیا ہے ناشریف مصطفیٰ کی تعریف سبحان اللہ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ کے دو درباری شائد تھے جو مصطفیٰ کریم جن کو حکم دیتے تھے اور سرکار کی تعریف کرتے تھے اور عالی حضرت نے تو ایک شیر میں بات مکمل کر دی اے رضا خود صاحبے اے رضا خود صاحبے قرآن مدہ حضور تُس سے کب ممکن ہے پھر مدت رسول اللہ سمجھ رہے ہیں تو پیارے نبی کی نات عشق و محبت میں پڑھی جاتی ہے عشق و محبت میں سنی جاتی ہے حضرت غریب نواز کے جو اول مرید و خلیفہ تھے سیدنا قدب الدین بختار کاکی رحمت اللہ تعالی سنو پہلے کے بادشاہ کتنے نیک آدل اور اپنے کو چھپائے رہتے تھے اور آج بھی ہم مومن مومنات اگر اپنے کو چھپائیں اللہ ظاہر کرتا ہے جس کے اندر ریا مکر ہوگی خواہشات نفس کی پیروی ہوگی وہ چند دن چلتا ہے لیکن جو اللہ کی رضاک لی زندگی کو وق پر دیتا ہے تو وَتُو عز و منتشاہ وَتُو زِل و منتشاہ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا جسے وہ زلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا حضرت بختار کاکی فرماتے ہیں میری نماز جنازہ کا امام وہی بنے گا جس کے اندر یہ چار شرائط پائی جائیں اعلان ہو گیا پہلی شرط کیا ہے جس نے کبھی بغیر وضو آسمان کی طرف دیکھا نہ ہو جس کی اثر کی سنت غیر محکدہ چھوٹی نہ ہو جس نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نہ ہو جس کی تحجد کبھی قضا نہ ہو یہ چار شرطیں جس میں پائی جائیں وہ بختار کاکی کے نماز جنازہ کا امام بنے مسلح امامت پر آئے مجمع میں علماء بھی ہیں علیاء بھی ہیں فضلاء بھی ہیں دانشور بھی ہیں سناٹہ ہے کون مسلح امامت پر جا رہا ہے اس سے امام کا وقار پتا چلتا ہے امام کا مقام معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر قبیرہ مجمع میں سناٹہ ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوچھ آگے بڑھا بختار کاکی کی نماز جنازہ کا امام بنا نماز پڑھائی چلنے لگا لوگ قدموں پگن گئے حضور اپنا چہرہ تو دیکھا دیئے کل دنیا پوچھے گی ان چاروں شرائط پر کون خرا اترا بختار کاکی کی نماز جنازہ کا امام کون بنا تو اس بزرگ نے اس اللہ والے نے جب اپنا نقاب چہرے سے اٹھایا تو آنکھیں نمتھی آسو پہ رہتے اور کہا یا شیخ آج میرے راز کو آپ نے فاش کر دیا تو جانتے وہ کون تھا وہ کوئی اور نہیں تھا ہندوستان کے بادشاہ قریب نواز نے جس کو بادشاہ رشتہ کی تھی وہ خواجہ شمسدینل تمش تھا بخان اللہ نارئی تکبیر نارئی رسالت حضور بہرالہن فیضان مخدوم جہانیہ جہانگش نارئی تکبیر نارئی رسالت یا رسول اللہ تو حضوراتِ گرامی ابھی آپ نے قاریق بال بیگ صاحب سے عشق و محبت و ڈوب کر نبی کی نات اور منعقی سماعت کیے اور کوپی گن سے تشریف لائے مطاہ رسول جناب شاہد رضا صاحب اور ہمارے شہر کانپور کے جناب زمین صدیقی صاحب آزم ازہری صاحب آدیل ازہری صاحب اور حافظِ قرآن شریف النفس حافظ و قاری شبیر واہدی صاحب زمیر حلچل کانپوری صاحب اور اس علاقے کے قرب و جوار اطراف و اقناب سے جتنے علماء عیمہ فقیر قادری جن کے ناموں سے واقف نہیں ان سب کی عظمت ان سب کی قدر ان سب کی محبت ان سب کی عزت میرے دل میں ہے اور ان کے لئے دعا کوئے اللہ سب ہمارے علماء کو حفاظ کو قرآ کو عیمہ کو اور ہمارے جتنے سننی بھائی بیٹھیں ان سب کو سلامت رکھے شاد رکھے آباد رکھے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے میں اپنی عادت کے مطابق اصولِ برکت کے خاطر اپنے مرشد مرشدِ زمانہ کا مشہورِ زمانہ کلام یعنی حضورِ تاجو شریعہ سبحان اللہ الحمدللہ میں حضور تاجو شریعہ کے ساتھ رہتا تھا تاجو شریعہ کے ساتھ خطاب بھی کرتا تھا حضرت دعا بھی کرواتے تھے سبحان اللہ اور الحمدللہ ابھی میں مدینے پاک گیا تھا قطبِ مدینہ علمہ زیعودین مدینی علیہمہ کے ہم علو شریف کئی ملکوں کے مشایخ تھے ہندوستان سے میں تھا صاحبِ سجادہ نے کہا کہ ہندوستان کے شیخ ہیں سادات ہیں یہ اپنا تاثر پیش کریں تو الحمدللہ وہاں بھی میں نے اپنے مرشد حضورِ تاجو شریعہ کا کلام پڑھا اور یہ کلام میرے مرشد کی یادگار ہے کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اس سے کوئی چیت مشیدہ نہیں ہوتی تو اس کلام کے ایک ایک شیر بتاتے ہیں کہ تاجو شریعہ ایسا محسوس کر رہے تھے کہ میری زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہیں اور یہ کلام بند کر رہے ہیں سبحان اللہ اور ہمارے ڈاکٹر وسیم صاحب کے شاید والی صاحب بھی تشریف فرما ہے ماشاء اللہ اور آپ بھی ہمارے شہرے کی ہیں مدیر دانش صاحب ماشاء اللہ بوروں کو دیکھو تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہنہ اللہ ہمارے ضعیف العمر حضرات کا سایہ دراز فرمائے آمین امن اززدی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بہت سارے حباب بٹس سیدھے ہاتھ سے بلکہ آپ نہ پیش کریں یہ نابالی ہے بچہ نابالی کیا سے نظرانہ نہیں لینا چاہیے شریعت میں اس کا ولی پیش کریں باب ماشاء میں چند شیر پڑھتا ہوں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا اللہ وسلم سیدنا اللہ وسلم سیدنا اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَّا 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 آپ حضرات قرآن سب بولتے رہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ وَلَّا 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے ایشی کر لو یہاں من کی روح چار دن مر کے در سوگے زندگی کے لیے واللہ 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 تاغِ عشقِ نبی لے چلو قبر میں تاغِ عشقِ نبی لے چلو قبر میں ہے چرابِ لاحد روشنی کے لیے واللہ 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 اور حضورِ تاج و شریعہ اپنی زندگی میں میں نے بارہ اپنے کانوں سے سنا حضرت کے ساتھ جب میں رہتا تھا کہ فرمایا کرتے تھے اس دور پر فتن میں وحابیت اور دوبندس سے زیادہ خطناک سلاکلیت ہے سمجھ رہے ہیں اور ایک فتنہ بہت تیزی سے اس پر اٹھ رائے وہ ہے مولائیت کا سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی آپ روشنی ڈالوں گا اور اس کو محسوس کیا حضور تاج و شریعہ نے جب ہی اس کلام بھی یہ شر کلم بند فرمایا اور افسوس بھی ہوتا ہے کاری صاحب کہ سننی ہیں گیاروی شریف بھی کریں گے چھٹی شریف بھی کریں گے ولی کا عرض بھی کریں گے اور نماز وحابی کے پیچے پڑھ لیں گے شادی وحابیوں میں کر دیں گے لڑکی وحابی کیا سے لی آئیں گے تو کیسا تمہارا ایمان ہے ایمان اتنا تمہارا کمزور ہے جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اس کی فکر یہ ہوتی ہے نبی سے ہو جو بے گانا اُسه دل سے جدا کر دے بیدر مادر بیرادر مالو جا ہون پر فیدا کر دے ہوا بھا بھا زندہ بھا تاجو شریعہ فرماتے ہیں سلح قلی نبی کا نہیں سنیو سنے مسلم ایسا چاہ نبی کے لیے واللہ 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 سنیوں سنیوں ہی میں شادی کرو سننیوں ہی میں شادی کرو بے معاف نہیں فیملی کے لیے واللہ 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 آرہیں رسالت پیغام تاج شریعہ کلام تاج شریعہ محبوب بارگاہ تاج شریعہ محتمت حضور قائد ملط خلیفہ حضور گرزالم اللہ یادگار اسلام حضور بہارالغین ناری رسالت سبحان اللہ واللہ 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 مسلکِ علی حضرت پہ قائم رہو 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 زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 مسلکِ علی حضرت سلامت رہے مسلکِ علی حضرت سلامت رہے مسلکِ علی حضرت سلامت رہے ایک پیغے چان دین نبی کے لیے واللہ 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 یہ شیر مرشد کی بارگاہ میں جو دو دیوانے تاجو شریعہ ہیں وہ مچل جائیں عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے باب کا اببہ کھلا اظہری کے لیے واللہ 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 اعلیٰ حضرت نے استغاثہ کیا مولا قادری کر شجرہ پڑھتے ہیں کی نہیں نماز پڑھئے تو شجرہ پڑھئے شجرہ پابندی سے پڑھنا چاہیے سلسلے کی بزرگوں کی توجہات جاری ہو جاتی ہے فیضان جاری ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں قصرہ سے روزانہ پڑھ وقتہ نماز اور نماز کے بعد شجرہ چاہے ایک ہی ٹائم پڑھیں فجر با لگی شجرہ ضرور پڑھیں شجرے میں میرے امام نے استغاثہ کیا کیا مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا تین باتیں کر بھی رکھ بھی اٹھا بھی یہ بھی میرے امام کا علم غیب ہے میرے آلہ حضرت دیکھ رہے تھے مستقبل کو ایک زمانہ آئے گا لوگ قادری کہلائیں گے پادری ہو جائیں گے لیکن مولا قادری کر بھی قادری رکھ بھی قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نماز کے واسطے اب آلہ حضرت کے علوم و معرفت کے تنہا وارث کون ہے تاجو شریعہ تو اپنے جد کے اس شیر کی ترجمانی تاجو شریعہ نے مقتے میں کیا دیکھ قادری رہو گے قادریت پر قائم رہو گے قادریت پر مرو گے تو وہی جاؤ گے جہاں اختر رضا جا رہا ہے اور تاجو شریعہ دیکھ رہے تھے کہ اختر رضا جنت جا رہا ہے تب ہی تو مقتے میں قلم بن کرتے ہیں یوں مزدادے کے دنیا سے جاتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد باہ گئے ہر قادری کے لیے واللہ 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 کا خراج پیش کرنے کے لیے ایک اللہ کے ولی کے عرصے سراپا خس میں ہم آپ حاضر ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے حضرتِ گرامی عالی جناب محترم نعمت اللہ صدیقی صاحب نے ایک ولی کے عرصے کا شاندار انعقاد کیا محفل سجایا شامنہ لگایا انکمے لگایا ڈیکوریشن کیا اسٹیل لگایا کرسی بچھایا علماء و سعداد کو دعوتیں پیش کیا اتنا انتظام و احتمام کیا آخر یہ کیوں ولی کا عرص کیوں بہت غور سے میری گفتگو کو سماد کریں ولی کا عرص منانا کیوں تو یاد رکھو اللہ رب العزت نے رب کائنات نے پروردگار نے پالنہار نے خالق نے مالک نے رازق نے ستار نے غفار نے حنان نے منان نے دیان نے رب العالمین نے حاکم الحاکمین نے قادر مطلق نے بار علاہ نے میرے رب نے مولا نے ہمیں اور آپ کو تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور مالہ مال فرمایا اللہ کا کتنا بڑا عیسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جانور نہیں بنایا ہمیں چڑیا نہیں بنایا چرن پرن نہیں بنایا حیوانات نبدا جمداد جنات نہیں بنایا اللہ نے ہمیں اٹھارہ ہزار عالم میں سب سے اشرف بنایا سبھال اللہ سبھال اللہ اشرف المخلوقات بنایا یعنی انسان بنایا اور عقل و شعور اتا فرمایا حلال اور حرام کو سمجھنے کی تمیز اتا فرمائی جائز اور ناجائز کو جاننے کی صلاحیت اتا فرمائی اچھے اور برے کی تمیز اتا فرمائی اچھے اور برے کی تمیز اتا فرمائی اللہ نے ہمیں آپ کو انسان بنایا اسی دنیا کے اندر دنیا میں نجانے کتنے عرب کتنے خرب انسان پائے جاتے ہیں لیکن جہاں اللہ نے میں انسان منایا انسان تو بہت ہیں کئی فرقوں اور دھرموں سے ان کا تعلق ہے لیکن رب کائنات کا شکر دیکھو کہ ہمیں اور آپ کو جہاں اللہ نے انسان منایا تو خالی نہیں چھوڑا اللہ نے انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا اور اس رب کائنات کا انعام دیکھو کہ ہم نے دعا نہیں مانگی تھی آپ نے دعا نہیں مانگی تھی آپ کے باپ نے دعا نہیں مانگی تھی آپ کے دادا نے دعا نہیں مانگی تھی آپ کے پردادا نے دعا نہیں مانگی تھی لیکن انبیاء دعائیں کر رہے ہیں انبیاء تمانائے کر رہے ہیں انبیاء خواہش کر رہے ہیں کیا اے اللہ تو مجھے اپنے محبوب آخری نبی کی امت میں پیدا فیدات ہے لیکن اے میرے سنی بھائیوں مجھے بتاؤ ہمارے آپ کے گھر والوں نے کیا کسی نے دعا کی تھی نئی دعا کی تھی اس رب پہ کائنات کا احسان اور انام دیکھو کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بغیر دعا مانگے اپنے محبوب آخری نبی پیغمبر محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا تبیہ تو ہندوستان کا وہ بلخی سادات کا شہر عوط کا مشہور سلطان پور جہاں عصیر مفتی عظم عالم اور آج بھی مفتی عظم ہند کے مرید کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں مفتی عظم کا مرید ہوں مفتی عظم کے ہند کا مرید ہو یا بلگل ہند کا مرید ہو یا مجاہد ملت کا مرید ہو ان آقاؤں کے مرید کو یا میرے شیخ سرکار تاج شریعہ کا مرید ہو سرکاران مہررہ کا غلام ہو ان بزرگوں کی شوخٹ کا غلام ہو اللہ کی قسم مرید سے پیر پہچانا جاتا ہے آج بھی مفتی عظم ہند کے مرید نماز کے پابن تقوی کے پابن شریعت کے پابن ڈاڑی والے ملتے ہیں نماز والے ملتے ہیں مہمان نواز ملتے ہیں سادات کے مہتب ملتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کا تعروف ہو جاتا ہے کہ اب جب ان سے پوچھو کہ آپ مفتی عظم کے غلام ہیں کہتا ہے الحمدللہ میں مفتی عظم کا غلام ہے اور ہمارے ممبر پر دو مفتی عظم کے مرید بیٹھے ہیں سبحان اللہ تو مفتی عظم ہند کا ایک مرید ہے جو اجمل سلطان پوری کے نام سے مشہور ہوا کہتا ہے گناہگار صحیح امت رسول تو ہیں ہزار کانٹوں کی جھرمٹ میں ایک پھول تو ہیں میری زمین تری جنت سے کم نہیں لزوان یہاں بہشت کی جا روزے رسول تو ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا انام دیکھو کہ اس نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا نبی کی عمت میں پیدا فرمایا اچھا یہ بتاؤ عمت نبی کتنے لوگ ہیں لیکن اللہ کا کرم دیکھو ایک ہوتا ہے شک ایک ہوتا ہے بالائے شک ایک ہوتا ہے اتفاق ایک ہوتا ہے حسن اتفاق اس رب کائنات کا حسان و انام دیکھو کرم و فضل دیکھو کہ جہاں اللہ نے ہمیں عمت رسول بنایا تو خالی نہیں چھوڑا اپنے محبوب کی محبت عطا فرما کے اور دولت ایمان سے سرفراز فرما کے اپنے محبوب کا وفادار بنایا اپنے محبوب کا غلام بنایا اپنے محبوب کا سچا عاشق بنایا ہنہ اور وہ ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب جن نبی کی بارگاہ میں اسلام کے دامن میں آنے کے بعد حاضر ہوئے آقا نے پوچھا اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو محبت میں آزمائش بھی ہوتی ہو وہ محبت کا جس میں آزمائش نہ ہو حضور تاجو شریعہ ایک شہر میں فرماتے ہیں کبھی وہ ہساتے ہیں کبھی وہ رولاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں اب تو فیصلہ کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان کو چاہتا ہوں پھر آپ کو تو رب کے فرمان کو قرآن کہتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں اور میرے آقا کی حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے جب حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اپنی جان کو چاہتا ہوں پھر آپ کو تو جانتو میرے آقا نے کیا فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں کس سے نبی فرما رہے ہیں عمر سے کون عمر جو خلیفہ دوم ہیں کون عمر جو صحابی رسول ہیں کون عمر جن کے بارے میں نبی یوں فرمائے لوکانہ بادی نبی ان لکانہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا پھر میرے آقا نے اپنی زبان فیضے ترجمان ترشاہت فرمایا میرے آقا ارشاہت فرماتے ہیں لا یومنو عدبم حتی حقون احبا ایلہی تم میں اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان اپنے مال اپنے ماباب اپنی اولاد دنیا کی ہر شئے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی میرے آقا کا علم غیب ہے میرے نبی جانتے ہیں میری امت جان سے محبت کرے گی مال سے محبت کرے گی ماباب سے محبت کرے گی اولاد سے محبت کرے گی لیکن ان ساری محبتوں پر جب محبت رسول غالی بائے تب سب جو تم ایمان والے ہوئے تب مکمل ہوئے عمر ابن خطاب نے نبی قرآن غیاسہ دارائن کے زبانے فائدے ترجمان سے جب یہ جملے سنیں قدموں پر گر گئے ارز کرتے ہیں فیدا قبی و امی یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پہ قربان عمر کی جان ہے تو آپ کے صدقے عمر کا مال ہے تو آپ کے صدقے عمر کے ماباب ہے تو آپ کے صدقے عمر کی اولاد ہے تو آپ کے صدقے اسی کی ترجمانی پرلی کے امام امام عشق و محبت عالی حضرت عظیم البرکت اس انداز میں فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن یہ تو کہتا ہے میری جان ہے یہ تو ایمان نبی کی محبت کا نام ہے تو پیارے اپنے اندر جتنا ہو سکے نبی کی محبت کو پیوز کرو جتنا نبی کی محبت پڑھتی جائے گی اتنا ایمان نکھرتا جائے گا اتنا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اور جو نبی سے محبت کرتا ہے نبی کا عاشق ہے اسی پہ نماز فرض ہے اسی پہ روزہ ہے اسی پہ حج ہے اسی پہ زکاة ہے تو اپنے اندر کردار اچھا بناو اخلاق اچھا کرو نماز کے بابند ہو اور جذر سے نکلو تمہاری چال دھال بتائے کہ نبی کے عمتی جا رہا ہے نبی کا عاشق جا رہا ہے غوث آزم کا غلام جا رہا ہے بزرگوں کا ماننے والا جا رہا ہے تو اللہ نے تمام نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا مال امال فرمایا میں یہی پہ اپنی گفتگو ابھی تو میری گفتگو شروع ہوئی تھی نا الحمدللہ بلالعالمین لیکن اشارہ ہو گیا ہے سمجدار کے لئے اشارہ کافی انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی استغفراللہ من کل لظم بی واتو بلے وما توفیق اللہ باللہ اما علینا اللہ علیہ السلام علیہ